السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسانن الیوم الدین اعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّورِ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِمْ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ وَلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرْكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنہ تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لئے لعاق اور زیبا ہے جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس قرآن کریم اس قلام عظیم قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لئے اس مجلس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی قرآن کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے قرآن کو ہمارے نگاہوں کو سکون ہمارے دلوں کی تھنڈک بنائیں اللہ تعالی قرآن کو ہمارے غموں کا علاج ہماری پریشانیوں کا حل بنائیں اور قرآن وجید کی جو حقوق ہیں اللہ تعالی ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلطلہ چل رہا ہے اور سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہود کی سرکشیوں کا یہود کی نافرمانیوں کا ذکر چل رہا ہے اللہ تعالی نے کیسے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا اور کیسے یہود نے قدم پدم پر اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو توڑا اور اللہ تعالی نے ان وعدوں کو توڑنی کی وجہ سے کیسے یہود کو مختلف طرح کے عذاب میں مقتلا کیا اس کی تفصیلات چل رہی ہیں اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں یہودیوں کی اوپر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا اور خاص طور پر ایک بات یہ بھی مسلسل جل رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ساری سرکشیوں کے بعد آخر میں جب وہ نبی آیا جس کے آنے کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس نبی کے آنے کے بعد انہوں نے اس نبی کو پہچان لیا پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مایوس نہ ہو انہوں نے اس سے پہلے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی نافرمانی اور سنکسی کر سلوک کیا ہے یہ اکیلے آپ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کا بھی انہوں نے انکار کیا حتیٰ کی بعض نبیوں کو پتل کرنے تک کی انہوں نے جسارت کی ہے اور اگر یہ آپ پر اتاری گئی کتاب پر ایمان نہیں لارے تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب کا بھی انکار کیا اس کو بھی اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کی تو یہ جو مضمون چل رہا ہے جس میں ایک طرف یہودیوں کو ان کی سرکشیاں ان کی نافرمانیاں ان کی دغیانیاں یاد دلائی جا رہی ہیں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی نافرمانیوں پر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین ایک آئینہ دکھا رہا ہے کہ جو سرکشی اور نافرمانی یہودیوں سے ہوئی ہے وہ سرکشی اور نافرمانی تم سے نہیں ہونی چاہیے ورنہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ عذاب تم پر بھی آئے گا تو یہ جو پورا ابنی اسرائی کے بارے میں خطاب چل رہا ہے اس کو ان تینوں پہلو سے سمجھنا چاہیے کہ ایک تو خود یہودیوں کو سرزنش کی جا رہی ہے ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے دوسری طرف اللہ نبی کو تسلی دینے کے لیے آیتیں نا بھی رو رہی ہیں اور تیسری طرف اہل ایمان کو قرآنی امتوں کے حالات بیان کر کے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو نافرمانیاں ان سے ہوئی تم ان نافرمانیوں سے بچو ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا ان جو ان قوموں کے ساتھ کیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشلی آیتوں میں جو آیت نمبر 93 سے ہم کو آج دیکھنا ہے آج کے آئین آیتوں میں غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشلی آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل کی لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سلوک کیا کہ انہوں نے کام تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان کو قتل تک کرنے کی کوشش کی بلکہ اپنے زام میں ان کو قتل بھی کر دیا اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ خود اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا اللہ فرما رہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پختہ وعدہ لیا مساق کے معنی میں بتا چکا ہوں مساق کیسے ایسے وعدے کو ایسے اہد کو مساق کہتے جس کو پختہ کیا گیا ہو وہ قسم کے ساتھ یا لکھ کر کے یا کسی بھی ذریعے سے اگر وعدے کو پختہ کر لیا گیا تو اس کو مساق کھا جاتا ہے اللہ فرما رہے وَإِذَا خَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ جَوْ هَمْنَے تُمْسَى وَعْدَا لِيَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُتْ تُور اور ہم نے تم پر تُور کو بلند کر دیا خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّح کہ پکڑ لو مضبوطی سے وہ چیز جو تم کو دی گئی ہے ہنی ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے بلاقات کے لئے تُور پر گئے اور وہاں سے تورات لے کر کے آئے جو الوح الوح میں لکھی ہوئی تھی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور لا کر کے ان کی قوم کو پیش کیا تو قوم والوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہم آتو بھاری بات نہیں مانیں گے جب تک کھلی حقوں سے اللہ تعالیٰ کنا دیکھیں ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لئے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا ورفانہ فوق حکمت تور تور کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مفسرین کے دو اقوال ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ ہر پہاڑ کو تور کہتے ہیں تو یہ کوئی پہاڑ تھا جو ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خاص ایک پہاڑ کا نام اب تور ہے اور وہی پہاڑ جو ہے وہ ان کے سروں پر بلند کیا گیا تھا اور یہی کولزادہ راجہ معلوم ہوتا ہے کہ تور نام کا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہی ان کے سر پر بلند کر دیا گیا تھا اچھا بعض مفسرین نے تو اس کے جو لٹریلی معنی ہوتے ہیں وہی مرات لیے ہیں کہ پہاڑ کو باقاعدہ ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا گیا تھا اٹھا کر کے اپنی جگہ سے اور بعض لوگوں نے اس کی تابعیل یہ کی کہ نہیں پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا تھا ان کے سروں پر نہیں آیا تھا بس ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرے پڑے گا لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتیں اس سے یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کہ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا تھا ان کے سروں پر لے آیا گیا تھا پہاڑ اللہ نے قرآن بیم میں فرمایا جیسے بدلیاں ہوتی ہیں آسمان میں سروں کے اوپر تو پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا تھا اور ان کو ڈرائے گیا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا کر کے تم کو تحس نحس کر دے خوف دلائے گیا تھا ڈرائے گیا تھا اور تو وہ خوف ضائعی سی بات ہے پہاڑ کے دامن میں رہ کر کے کوئی بات آ لینا پہاڑ کے دامن میں تھے اور ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر پائے جبکہ اکثر مفسدین نے یہ کہا ہے اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ پہاڑ باقاعدہ سروں کے اوپر آ گیا تھا اور یہ موجزہ تھا کہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر بدلیوں کی طرح ان کے سروں پر بلند ہو گیا تھا اور ان کو خوف دلائے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم اگر اللہ سے کیا گیا عبادہ نہیں لی بھاؤ گے تو اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو تمہارے سروں پر گرا سکتا ہے خوف دلانے کے لئے ان کی سرکشی ان کی نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو نرمی سے بھی سمجھانے سمجھائے گیا اور ان کے ساتھ سختیاں بھی کی گئی اور ان سے کیا کہا گیا گیا ان سے کہا گیا خوضو ماتینہ بیقوا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رو کیا دیا تھا اللہ تعالی نے ان کو تورات دی تھی اللہ تعالی کی کتاب تھی اس میں ہدایت تھی اس میں روشنی تھی کہا گیا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو اس کو مانو اس کو اپنی زندگی کا دستور بناو اس میں دیئے گئے احکام پر عمل کرو قوت سے پکڑو قوت سے پکڑنا زائر سی بات ہے کتاب پکڑنا مراد نہیں ہے بلکہ کتاب میں جو احکام ہیں ان کو مضبوطی سے دھامے رہو یعنی اس پر اس کی اطباہ کرو اس کی اطاعت کرو جو کتاب ہیں کتاب کے مختلف حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرو کتاب کو پڑھنا بھی اس کا حق ہے کتاب کو حفظ کرنا بھی اس کا حق ہے کتاب کے آیات پر عمل کرنا بھی حق ہے ان آیات کو سمجھنا بھی حق ہے اور ان کی طرف جو ہے دعوت دینا بھی حق ہے ان کو اپنی دعوت کا برکز بنانا بھی کتاب کا حق ہے تو بضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے مان لو جو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے چھوڑ دو جیسے کہ یہود کے بارے میں پیشلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ رویہ کے اپنایا نُؤْمِنُ بِبَعْعُ وَنَتْفُرُو بِبَعْز کہ بعض چیزوں کو ہم مان لیں گے بعض چیزوں کو چھوڑ دیں گے انہوں نے تورات کے ساتھ یہ کیا ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کچھ مان لو جو دل میں پسند آئے اس کو مان لو جو نہ پسند آئے اس کو چھوڑ لو کہا گیا تھا پوری کتاب پکڑ کر رکھ کر رکھو مَاْتَيْنَا كُمْ بِقُوَا جو کتاب ہم نے دی اس کو مضبوطی سے پکڑو پوری کتاب پر ایمان لے کر جا اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی حالات فراوانی والے ہوتے ہیں کبھی آلات مشکل والے آ جاتے ہیں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں قوت سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ حالات پر منحصی نہیں رہنا چاہیے کہ حالات تمہارے لیے آسانی والے ہیں تو تم کتاب کی حقوق ادا کر رہے ہو حالات مشکل آگئے تو کتاب چھوڑ دی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہمیشہ کتاب کے ساتھ تم کو اٹیج کر کے رکھو حالات جیسے بھی ہو باہر کے اندر سے تمہارا کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تو وہ بھی مضبوطی سے پکڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حالات کے تبدیل ہونے سے کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق تبدیل ہی ہونا چاہیے کوئی بھی رشتہ ہو چاہے وہ کتاب کے ساتھ ہو چاہے انسان کے ساتھ ہو چاہے اللہ کے ساتھ ہو وہ حالات کے تبدیل ہونے سے اگر تبدیل ہو جا رہا ہے تو اس کا مطلب رشتہ کمزور ہے رشتہ مضبوط کب ہوتا ہے کہ حالات باہر کیسے بھی ہو رشتہ اپنے آپ میں اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ آدمی رشتے کو لے کر پکڑ کے کھڑا رہے تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب یہ کی حالات اور زمانے کی تبدیل ہونے سے کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے یہ ان سے کہا گیا تھا کہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھو کوئی لالچ کوئی خوف تم کو کتاب سے دور نہ کر دے اگر ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ لالچ کوئی آئی تھوڑا سا کتاب سے بہتر کوئی چیز ملی ہم کو لگا کوئی دنیا کی دنیا کو کوئی سامان مل گیا کتاب چھوڑنے کی وجہ سے تو ہم نے دنیا کی لالچ میں کتاب کو چھوڑ دیا ہم نے کسی کے خوف سے کتاب کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا تھا مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو تم کو دی گئی اور یہ حکم صرف جو ہے وہ اہل کتاب کو نہیں دیا گیا یہ حکم ہم کو بھی دیا گیا کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوطی والا ہونا چاہیے گہرہ ہونا چاہیے ہم کو بھی کہا گیا کہ ہم اللہ کی کتاب مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں ازو علیہ بن نواز جیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے مجھو رضی سے کہ ترک تو فیکم اللہ کے مجھو رضی سے پکڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گی گمرا نہیں ہوگی ہم کو بھی کہا گیا کہ کتاب سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں داتوں کی جر سے پکڑ کے رکھیں علیکم بسنتی و سنت الفرفائی راشدین مہدیین ازو علیہ بن نواز جیز سنت کو کہا گیا مضبوطی سے پکڑ کے رکھو کتاب کو کہا گیا مضبوطی سے پکڑ کے رکھو لیکن ہم دیکھیں ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے قرآن کتنا مضبوطی سے ہم پکڑے ہوئے یعنی قرآن سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا ہم نے سمجھا کہ قرآن ختم ہو گیا اب بہت سارے لوگ جن کا رمضان میں ایک ذرا سے تعلق بنا تھا رمضان ختم ہوتی قرآن سے تعلق بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت یعنی بہت سارے لوگ ہم کو خود اپنے حتی ساب کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے قرآن مہینے میں دو بار ختم کیا ہوگا تین بار ختم کیا ہوگا اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے رمضان کے بعد سے شاید ایک صفحہ بھی قرآن مجید کرنا پڑا کیا اس تعلق کو مضبوط تعلق کہیں گے یعنی ہم اہلِ کتاب میں نے پہلے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ آیتیں آئینہ ہیں جس آئینے میں ہم کو اپنا حال دیکھنا ہے یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے جو نازل کی گئی تھی اور ہم بل جو نازل کی گئی ہے قرآن کیا اس سے ہمارا تعلق قوت اور طاقت والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھیں اور قرآن سے ہمارا تعلق کیا مضبوط ہے کہ رمضان میں ایک تعلق بنا تھا وہ بھی زیادہ سے پڑھنے کا تعلق تھا اور رمضان ختم ہوتی وہ تعلق ہمزور ہو گیا اس کا مطلب ہم نے بھی جو روش اہلِ کتاب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب کے ساتھ کیا تھا ہم بھی وہی طریقہ وہی طور وہی سلوک ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گی لیکن کہ ہم اس وعدے کو نہیں بھارے قرآن ہم جب لا علی اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ہم جب کتاب پر ایمان لانے کا لعبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کتاب کی حقوق ادا کریں گی پر آپ خود سوچیں ہر آدمی اپنی سطح پر سوچیں قومی سطح پر بھی سوچیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے ہم میں ابھی بیشتر لوگ قرآن صحیح سے پڑھنا بھی نہیں جانتے آپ سوچئے مضبوطی سے کتاب پکڑنے کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھنا سیکھ لو ہماری معاشرے میں نبے پنچانبے پرسنٹ اگر میں دعویٰ کروں مسلمان صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے جو قرآن خاخ ہے اس حق کو ادا کر کے تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا یعنی وہ جو مخارج کے ساتھ تجوید کے قواعد کی ریایت کرتے ہوئے جو حروف کے صفات ہوتے ہیں ان صفات کی ریایت کرتے ہوئے مد کی ریایت کرتے ہوئے غنے کی ریایت کرتے ہوئے قرآن جو تجوید کے قواعد ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے ڈبے فیصد دو کبھی قرآن صحیح سے پڑھنا بھی نہیں جانتے یہود کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پر ہم نے خود اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوئے ہمارا خود طور طریقہ اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کیا ہے تو یہ آیتیں ہمارے لئے بھی تنبیہ ہیں ہمارے لئے بھی اس میں ایک آئینہ ہے جس میں ہم کو اپنا قرآن مرید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھنا چاہیے یہود کے بارے میں اکھا گیا انہوں نے کتابوں میں تبدیلی کر دی لفظی تبدیلی معنوی تبدیلی اس امت میں بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب کے اندر تبدیلی کر دی لفظی تبدیلی بھی کر دی معنوی تبدیلی بھی کر دی ان کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اپنی پیٹ کی پیچھے ڈال دیا ہم نے بھی اللہ کی قطاب کے ساتھ یہی سلوک کی ہے تو ان آیتوں کو پڑھ کر کے ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی قطاب کے ساتھ سلوک کیسا ہے فرمایے وَعِدَ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے اچھا یہاں پر یہ اخذنا جماقہ سے گئے رفانہ جماقہ سے گئے کہ ہم نے نہیں نساق لیا تھا یعنی اس سے پہلی والے آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں نساق لیا ہم کے بارے ایک بات میں پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ جماقہ سے گئے اصلا تو یہ زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے لیکن کبھی تعظیم کے لیے اکیلے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہا ہے اس کا عطلب نہیں کہا اللہ ایک سے زیادہ ہے یہ تعظیم کے لیے عظمت کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے نساق لیا اور ہم نے ان کے اوپر تور کو بلند کر دیا اور ہم نے کہا سنو کا مطلب ہوتا ہے قبول کرو تسلیم کرو یعنی ایک ہوتا ہے محس کان سے سن لینا ایک ہوتا ہے سن کر کے سمجھنا اور اس کے آگے کلیور ہوتا ہے سننا سمجھنا اور اتباع کرنا جو کہا گیا ہے اس کو ماننا جیسے ہم کبھی کبھی عرد میں بولتے ہیں کان کھل کر کے سن لو تو وہاں مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سنو سمجھو اور اس پر عمل کرو یہاں سننے کا مطلب محاز ایسے ہی سن لینا نہیں ہے سن کر کے ہم سنا کر دینا سننا اس لئے ہم کہا ہے وَسْمَعُوا سَمْ عَتَاعَةٍ وَإِمْتِسَال کی اطاعت والا سنو سننے کا مقصد ہو اطاعت کرنا سننے کا مطلب ہو فرما برداری کرنا تو ہم نے ان سے کہا کہ مضبوطی سے اپنی اس کتاب کو پکڑ لو کہا کنے لوگوں نے یہودیوں نے سَمِعِنَا وَأَسَئِنَا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے ہم نے نافرمانی کی ہم نے انکار کر دیا ہم سن رہے ہیں اور ہم نہیں مانتے یہ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو سیغے تبدیل ہوئے ہیں یہاں پر نیسا کا کم جو ہے وہ خطاب کا سیغہ ہے جمع مخاطب کا سیغہ ہے فوق کم جو ہے وہ بھی خطاب کا سیغہ ہے لیکن یہاں پر قل تم نہیں کال دانے یعنی اصولاً تو یہ تھا کہ یہاں پر جب مخاطب کا سیغہ آیا یہاں جب مخاطب کا سیغہ آیا تو یہاں قلو میں بھی مخاطب کا سیغہ آنا چاہیے تھا پر اللہ نے قل تم نہیں کہا کہ تم نے کہا سَمِعِنَا وَأَسَئِنَا قَالُوا سَمِعِنَا وَأَسَئِنَا ان لوگوں نے کہا یہ ایک ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ دائرِ خطاب بھی نہیں کر رہے سے موقع پر اور اس کو یہ میں نے اس سے بتایا تھا کہ اس طرح سے عربی میں آپ قرآن مجید میں بہت دیکھیں گی زمائے تبدیل ہو جاتے ہیں بات کرتے کرتے زمیر کوئی اور تبدیل کر دیتا اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا کہ الحمدل بلالبین سے بات شروعی فِرْ اِيَّا قَنَابُدُوَ اِيَّا قَنَسْتَئِنَ آپ پہ فورا جمع جو ہے وہ خطاب کا سیغہ آگیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لو اور اطاعت کرو مانو اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے کہا سمعنا واسعنا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے ہم نافرمانی کرتے ہیں بعض مفسدین نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اسعنا زبان سے انہوں نے نہیں کہا تھا بلکہ کیونکہ انہوں نے عملن نافرمانی کی تو گویا کہ انہوں نے انکار کر دیا لیکن صحیح بات ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا کیونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ ایک قرآن مجید کی تفسیر پر قائدہ ہے ہر لفظ کو اس کی ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جو ظاہری معنی ہے وہی تسلیم کیے جائیں گے جب تک کہ ظاہری معنی معنی کے لئے کوئی معنی موجود نہ ہو یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو ظاہری معنی معنی پر ہم کو روک رہی ہے تو ہم اس کے کوئی اور معنی لے سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا سمینا ہم سنیں گے وہ آسائن اور ہم نہیں مانیں گے یعنی زبان جو انہوں نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریک کہا کہ ہم سنیں گے لیکن ہم مانیں گے نہیں سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے ہم نہیں تسلیم کرتے یہ ایسی دھید قوم تھی نا یعنی اگر یہود کے لئے کوئی اردو میں بہت مناسب لفظک ملتا ہے نا تو دھید ایسی دھید قوم کی مان کر کے کہ یہ اللہ کی کتابیں کہا ہم نہیں ہم نا فروانی کرتے ہیں اور یہ ان کی ان کی کردار کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان کے لئے کوئی بہت ناممکن بات نہیں ہے انہوں نے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی بات کہی تو کیا کہا ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابنی مریم کو جو اللہ کا رسول ہے یعنی رسالت کا انکار کر کے نہیں رسالت کو تسلیم کر کے قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گفتو کرتے ہوئے ان کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ حضرت عبریل کی بارے میں کہتے ہیں عبریل ہمارے دشمن ہیں یعنی یہ ماننے کی باوجود حضرت عبریل اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں حضرت عبریل ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہی کہا تھا انتا ورب کا فقاتلہ جو تم اور تمہارا رب جا کر کہ لڑو ہم بیٹھ کر گیاں پہ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں حتیٰ نراللہ چہرہ تو ان سے کوئی بائیت بات نہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے بعض ظلمہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا تو انہوں نے کہا سمینا اور جب پہاڑ ہٹا دیا تو کہا ہم نہیں مانتے یعنی جب پہاڑ بلند کیا گیا تب تو سمینا کہا اور جب پہاڑ ہٹا دیا گیا تو ہم نہیں مانتے ہم نافرمانی کریں گے ہم ایسے ہی نافرمانی کریں گے تو یہ بترین قسم کی ڈھیٹ قوم ہے یہ تو اللہ نے ان سے یاد دلایا کہ یاد کرو تم اس نبی کی بات نہیں مان رہے تم کہہ رہے ہو کی ہم اپنے جو ہمارے نبی ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوگی ہم ان کو مانتے ہیں اپنے نبیوں کو مانتے ہیں تم کو کیوں مانے تو تمہارے نبیوں پر بھی تو کتاب نازل کی گئی تھی تم نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا حضرت عیسیٰ کا انکار کیا بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا بہت سارے نبیوں کو انکار کیا حتیٰ کی جب اللہ تعالیٰ نے ڈائریک تم سے وعدہ یعنی پچھلی آیت میں ایک بات گزر چکی ہے نا کہ یہ یہود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو آیت نمبر کتنی ہی وہ آیت نمبر نائنٹی ون جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم صرف انہی چیزوں پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور نبی پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لے کر گائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بیاد دلا رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں گے تو تم نے تورات کے ساتھ کیا کیا جب اللہ نے ڈائریک تم سے وعدہ لیا تھا تو تم نے کہا تھا سمعنا واسعنا ہم نہیں مانیں گے ہم سن لیا ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ڈال دی گئی اشریبو اشریبو شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے والی چیز یہی وہاں سے اشریبو بنا ہے اشریبو ڈال دی گئی فی قلوبی ہم ان کے دلوں میں الاجلا بچڑا ان کے دلوں میں بچڑا ڈال دیا گیا بکفری ہم ان کے کفر کی وجہ سے باہیہاں پر سبب کے لیے آیا ہے بکفری ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچڑا ڈال دیا یہ قرآن مجید میں استعارے کی بڑی خوبصورت مثال ہے قرآنی بلاغت کی اللہ تعالیٰ فرمارے جیسے شراب شراب کا مطلب ہوتا ہے پینہ نا تو جب آدمی کوئی چیز پیتا ہے تو پینے والی چیز جسم میں اتر کر کے اس کے پورے جسم کے اندر بہت جاتی ہے تو ایسے ہی بچڑا ان کے دلوں میں ایسے اتر گیا ہے کہ بچڑے کی محبت نے ان کے دل پر قبضہ جمع لیا ہے اور ان کے دل کے گوشے گوشے میں بچڑے کی محبت پھیل گئی ہے وہ اشریبو یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت سا بلاغت نہیں یا کبھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بولتے نا کی اس کو گھول کر کے پلا دیا گیا ہے فلاں چیز کو گھول کر کے پلا دی گئی یعنی کسی چیز سے بڑی شدید محبت اثر میں اشراب کا اصل مطلب ہوتا ہے امتزاج کسی چیز کو ملا دینا عربی میں کہا جاتا ہے بیادن مشریبن بیہمو رتن کی مشریبن بیہمو رتن کوئی سفیدی اور اس میں لال رنگ ملا ہوا ہو تو ایسا ایسی سفیدی جو تھوڑا سا لال رنگ کی طرف جس کا میلان ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بیادن مشریبن بیہمو رتن کی ایسی سفیدی جو لال رنگ سے ملی ہوئی تو اشراب کا اصل مطلب ہوتا ہے انتزاج اختلاط ملا دینا تو ان کے دلوں میں بچڑے کو دم ملا دیا گیا ہے بچڑا ان کی دلوں میں داخل ہو گیا ہے بچڑی کی محبت ان کی دلوں کے اندر ڈال دی گئی مجھول کا شیغہ ہے اچھا یہاں پہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی ہے بلکہ مجھول کا شیغہ استعمال کیا گیا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ہے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہے جہاں اس اس طرح جو جو بعض جگہوں پہ کی مجھول کے صرف استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور پر جب کانٹیکس جو ہے وہ کسی شر کا ہوتا ہے یعنی کسی بری چیز کا ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی ہے لگے دعا میں سے دعا ہے وَلَيْسَ الشَّرُّ اِلَيْءٍ کی شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی ہے یعنی جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فَيْدَا مَرِسْتُ فَهُوَ یشفین کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو صفا دیتا ہے حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے پر بندہ یہ نہیں بولتا ہے کہ اللہ مجھ کو بیمار کرتا ہے پھر وہ مجھ کو شفا دیتا ہے بیماری کی نسبت خود کی طرف کی گئی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو جب کوئی شر والی بات ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ مجبول استعمال کہہ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ شر کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک بچے سے یا بچی سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے لیکن جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اعلان اس طرح سے نہیں کیا جاتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کو موت دے دی موت کیونکہ پسندیدہ چیز نہیں ہے موت کیونکہ ایک تکلیفدہ چیز ہے اور پیدائش کسی کی ہونا یہ ایک خوشی والی چیز ہے تو غم اور تکلیف میں جو چیز محسوس ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے سورہ جین میں غالباً ایک قرآن کی آیت ہے سورہ جین میں کی بڑی خوبصورت سی آیت ہے سورہ جین ہی میں غالباً ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اشدن ارید ابی من فی الارضی کی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے ہم نہیں جانتے کہ جو لوگ زمین پر ہیں کیا ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے وہاں پر اریدہ جو ہے وہ مچھول کا سیخ لائے گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جب کوئی شر کی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت ڈال دی اس کو مجھول میں استعمال کیا گیا ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ جانتے ہیں کہ بچڑی کی محبت ایسی تھی کہ جب سے وہ لوگ نکلے مصر سے کیونکہ مصر کے لوگ جو ہے وہ بچڑی کی بوجہ کرتے تھے تو مصر سے نکلنے کے بعد سے مستقل بچڑے کی محبت بچڑی کی عبادت کرنا یہاں تک کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو سامری نے سونے چاندی کا بچڑا بچڑے کا بودھ بنا دیا جس کی لوگ پوجہ کرتے رہے اور اتنی شدت کے ساتھ اس کی پوجہ کی کہ جو ان کے نبی تھے حضرت حارون انہوں نے باقاعدہ ان کو روکنی کوشش کی تو انہوں نے حضرت حارون کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا سورہ طوحہ میں اللہ نے فرمایا حارون نے اس سے پہلے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ تم کو اس بچڑے کی ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں اور تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے بلکہ رحمان تمہارا رب ہے تو میری اتباہ کرو اور میری بات مانو تو ان کی بچڑے کی محبت ایسی ان کی دل میں شدید تھی انہوں نے کہا لن نب رہا علیہی آکفین کہ ہم اس کے سامنے جھکے رہیں گے حد تایر جہائلہی نہ موسیٰ جب تک کہ حضرت موسیٰ ہمارے پاس واپس لوٹ کر کے نا جائے یعنی آپ سوچیں بچڑے کی ایسی محبت ان کی دل میں تھی کی وقت کا نبی ان کو بچڑے کی پوجہ سے رک رہا تھا لیکن یہ بچڑے کی پوجہ سے رکنے پر راضی نہ ہوئے بھی کفری ہیم اللہ نے فرمایا یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے یعنی یہ شرک کی غلازت جو اللہ تعالیٰ ان کی دل میں ڈالتی ہے ان کی نافرمانی اور ان کی کفر کی وجہ سے تو بندہ جب ایک نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی سزا بعض مرتبہ دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری نافرمانی اس کے لئے آسان کر دیتا ہے ایک گناہ کی سزا کبھی کبھی یہ ملتی ہے کہ بندہ دوسرے گناہ میں مقتلہ ہو جاتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اس کیسے کیونکہ گناہوں کی دنیا میں جو بہت ساری سزائیں ملتی ہے اس میں سے ایک سزائیں ملتی ہیں آپ ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں دوسری وقت کی آپ سے چھوڑ جاتی ہے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں دو وقت کی چھوڑ دیں تیسری وقت کی چھوڑ جاتی ہے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں ایک گناہ کرتے ہیں کرتے کرتے دوسرا گناہ کرنے لگتے ہیں دوسرا گناہ کی جیسے تیسرے گناہ کی دروازے پھل جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اس کفر کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی محبت ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی محبت سے غافل کر دیں یعنی بچڑے کی محبت ان کے دل میں ایسا گھر کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے بچڑے کی محبت میں ان کے دلوں کو مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کی ایسی سزا نہ دیں کہ ہمارا دل بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں اللہ سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے محبوب ہو جائے یعنی دنیا میں ایسی سزائیں بہت سار لوگوں ملتی ہیں ایمان والے بندوں کے بارے میں کہا گیا اللہین آمنو اشد حبن للہ جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے شدید محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے زیادہ کسی اور کی محبت میں اقتلا کر دیتے ہیں ایسی محبت جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اُبھار رہی ہو وہ محبت نہیں ہے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یعنی یہ تو بچھڑا جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ آزمائے گیا نا تو ہماری ہماری اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی بھی بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ کی مقابلے میں کسی اور تاغوت سے اتنی محبت کرتی یہ تھی محبت اللہ سے کرنی شاید ہے کسی پیر سے کسی فقیر سے کسی مرشید سے بیعت ہوتے ہیں اور جو محبت اللہ تعالیٰ سے تقاضی کیا گئی کی جائے وہ محبت ان کو اپنے پیروں سے ہوتی ہے مزاروں سے ہوتی ہے قبروں سے ہوتی ہے ولیوں سے ہوتی ہے تو یہ کوئی یہ محبت اللہ کی مقابلے میں جو محبت ہوتی ہے یہ محبت نہیں ہے یہ عذاب ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے زیادہ کسی تاغوت سے محبت کرنے لگے کسی ایسی چیز سے محبت کرنے لگے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو بچھڑی یہ محبت ان کی دل میں ڈال دی گئی اور یہ زمانے تک بچڑے کو پوچھتے رہے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان کتنی بری چیز کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے کتنی بری چیز کا تم کو حکم دیتا ہے اگر تم واقعیتاً ایمان والے ہو یہ اللہ رسول سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے ان سے کسی چیز کے برے ہونے کو بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان کیونکہ ان کا یہ دعوت ہے کہ اصلی ایمان والے تو ہم ہیں اصلی ایمان ہمارے پاس ہے تو کہا کہ یہ تمہارا ایمان ہے تمہارا ایمان تم سے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی بجا کرنا شروع کر دو بھی سما یعمرکم بھی ایمانکم تو پھر تمہارا ایمان یہ ایک طرح کا تنز ہے ایک طرح کی تاریز ہے ایک طرح سے تانہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ یہ تمہارا ایمان ہے تمہارا ایمان تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم بچڑے کی بجا کرنا شروع کر دو تو اگر تم واقعی ایمان والے تو پھر تو یہ بہت بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان تم کو دے رہا ہے ایک طرح سے تنز کیا جا رہا ہے ان کے ایمان پر کیونکہ یہ جو تھے اہلِ کتاب یہ کہتے ہیں ان کا دعویت ہے کہ اصل ایمان والے تو ہم ہیں سچے ایمان والے ہم ہیں اصل مومنین تو ہم لوگ ہیں جو تم کو بچڑے کی پجا کرنے کا حکم دے رہا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے اللہ سے بھی وعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے تم کو دنانے کے لیے پہاڑ تمہارے سروں پر بلند کر دیا تم نے کہا گیا مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لو جس کو تم کو عطا کیا گیا ہے اور تم اللہ کی بات مانو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے اور ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت ڈالتی گئی ان کے کفر کی وجہ سے کہہ دیجئے کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تم کو دیتا ہے اگر تم واقعا ایمان والے ہو آگے فرمایا یہودیوں کے جو بہت سارے مذہبی غلط فہمیاں ان کیا پائی جاتی تھی اس میں سے غلط فہمی یہ بھی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ آخرت میں تو صرف ہمارے لیے خالص ہیں یعنی قیامت کی دن جب قیامت قائم ہوگی تو جنت صرف ہم کو ملے گی ہمارے لعوہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں اللہ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا ڈالا بھی گیا تو بہت دن کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا کیونکہ یہ دعویٰ تھا اور یہ غلط فہمی ان کے دلوں میں پائی جا رہی تھی یا انہوں نے یہ غلط فہمی لوگوں کو ذہن میں ڈالی کوشش کی تھی کہ آخرت میں صرف اور صرف ہم ہی اللہ کی چہتے ہوں گے ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے جنت یودیوں کے لئے بنائی گئی ہے باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے اگر قیامت کے دن جو جنت ہے جنت کی نعمتیں وہ خالص تمہارے لئے ہیں اللہ کے آپ لوگوں کو کوئی نعمت نہیں ملنے والی صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یعنی جو اگر تم کو یہ کنفام ہے کہ مرنے کے بعد تم کو جنت میں جانا ہے کوئی حساب کتاب تمہارا نہیں ہونا تم کو جہنم میں بھی نہیں جانا تو پھر تو تم کو موت کی تمنا کرنا چاہیے دنیا میں کیا کر دے یعنی جس بندے کو اگر کسی بندے کو گیرنٹی دے دی جائے کہ مرنے کے بعد تمہارے لئے جنت ہی ہے اور تم کو کوئی حضاب نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی تمنا ہوگی کہ جلدی سے ہلتی موت آئے اور دنیا کے جنجڑ سے دنیا کے فتنوں سے دنیا کی آزمائش سے دنیا کی تکلیفوں سے اس کو نجات ملے بھئی دنیا میں ایمان والا بندہ بھی موت سے ڈرتا ہے پھر ایمان والا بندہ موت سے کیوں ڈرتا کیونکہ اس کو موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو پتا نہیں اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی سزا موت کے بعد مجھ کچھ ہنم میں نہ ڈال دیا جائے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا موت کے بعد اس بات سے ڈرتا ہی نہیں اللہ کے عذاب بھی مجھ کو مقتلعہ نہ کر دیا جائے تو ایمان والے بندے کو تو موت سے یہ اندیشہ ہوتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لئے خالص ہے آخرت انکانت لکم اگر تمہارے لئے ادارالاخرہ خالص آخرہ ادار کا مطلب ہوتا ہے گھر اور آخرہ کا مطلب ہوتا ہے آخرت تو اگر آخرت کا گھر تمہارے لئے ہی خاص ہے اللہ کے ہاں پر خالص ہے اور تم کو کوئی وہاں پہ عذاب نہیں بگتنا ہے پھر تو یہ دنیا دنیا کی محبت تمہارے دن کے اندر نہیں ہونی چاہیے چاہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یعنی دنیا تو آزمائشوں کی فتنوں کی مصیبتوں کی جگہ ہے یہاں پہ تو دنیا بھر کا ٹینشن ہے پریشانیاں ہیں اور اگر تم کو جنت ہی ملنے والی مرنے کی فوراں بات تو پھر یعنی تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے تو تم کو تو تمنا کرنی چیز جلد از جلد موت آئے اور دنیا کی ان فتنوں سے دنیا کی پریشانیوں سے یاد مل جائے تو یہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ جنت صریف ہمارے لیے ہے ہم کو مرنے کے بعد فوراں جنت ہی ملنے والی ہے اس کا اس کی مقابلے میں ایک طرح سے سے مباحلہ ہوتا ہے نا کہ اگر ٹھیک ہے تم کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد تم کو فوراں جنت میں آتا ہے مرنے کا تقاطیل نہیں مرنے تمہارے حساب سے تو موت تمہاری لیے جنت کا دروازہ ہے مرنے کے بعد تم فوراں جنت جاؤ گے تو تم کو تو موت کی کمنہ کرنی چاہیے کہ موت آئے اور جنت میں چلے جاؤ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر تم دنیا سے کیوں محبت کرتے ہو دنیا میں کیوں رہنا چاہتے ہو دنیا کی چاہت تمہارے دل پر ایسا غالب کیوں آگئی ہے کہ تم حلال حرام کیا فرق نہیں کرتے ہو تم کو تو دنیا سے بیزار ہو جانا چاہیے یعنی جو آدمی آخرت کا بن کر کے رہ جاتا ہے وہ دنیا سے اس کا تعلق بہت کمزور ہو جاتے ہیں جتنی آخرت کی فکر اور جتنی آخرت کی دوری اختیار کر لیتا ہے نہ دنیا کی لذتوں میں اس کو ویسا سکون ملتا ہے نہ یہاں کی مصیبتوں سے وہ ویسا پریشان ہوتا ہے جو ایک آخرت سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے جتنا اس کو آخرت سے محبت ہوگی دنیا میں اس کا دل اتنا ہی کم لگے گا وہ واقعیتاں دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھے گا جیسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم کوئی اجنبی انسان ہو اجنبی آدمی کہیں پر بھی دل نہیں لگاتا آپ کسی اجنبی شہر میں جائے تو ہواں دل نہیں لگاتے اور جیسے مسافر ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی دل لگا کر رہا ہوتا ہے تو اگر بندہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کو محبوب ہوتی ہے تو دنیا کی بہت چاہت اس کی دل میں نہیں ہوتی ہے دنیا میں لمبی زندگی کی چاہت نہیں کرتا ہے وہ وہ ایک پروڈکٹیو زندگی کی چاہت کرتا ہے ایک ایسی زندگی کی چاہت کرتا ہے جہاں وہ آخرت کے لئے سامان جمع کر لیں تو ان یہودیوں کا کیونکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہم کو جہانم میں نیانہ جنت ہمارے لئے بنائی گئی ہے تو ان سے کہا گیا فَتَمَنَّهُ الْمُوتِ تم بھی موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو یعنی حضرتِ اگر تم اپنے دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے اور وہ بعض مرتبہیںیں ایمان والے بندی نیفید خوفالی بھی ہوتی ہے موت کے بعد اس کو اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ پتا نہیں میرے ساتھ اللہ تعالی کیا سلوک کرے میرے آم پونسا کوئی عمل میرا ایسا نہ ہو جو قیامت کے دن میرے لئے عذاب کا باعث بن جائے اور اس کو اللہ سے ملاقات کی تمنا بھی ہوتی ہے اگر اس کو بتا دیا جائے کہ مرنے کے بعد تمہارے لئے جنت ہے تو موت اس کے لئے محبوب ہو جاتی ہے آپ کو کتنے صحابہ کی مثالیں اسے ملیں گی کہ صحابے کرام جو ہے وہ اللہ کے نبیس حسلم سے آ کر کے شہادت کے لئے دعائیں مغوا دیتے کہ اللہ کے نبیس حسلم میں جنگ رہنے کے لئے جا رہا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں اس جنگ میں مجھ کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے جب بندہ آخرت کے لئے جیتا ہے تو دنیا میں بہت لمبی زندگی کی وہ تمنا نہیں کرتا دنیا میں بس اتنی زندگی کی تمنا کرتا ہے جتنی زندگی اس کو آخرت کے لئے مفیر ہو اس لئے اللہ کے نبیس دعاوں میں سے بھی دعا کیا تھی اللہ محینی مکانت الحیات خیر اللی وطوفن ایدہ کانت الوفات خیر اللی کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میں خیر ہے مجھ کو زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت میں خیر ہو تو مجھ کو موت دے دیں ایمان والا بندہ موت سے نہیں ڈرتا ہاں موت کی تکلیف اس کی جو سکرات ہیں اس سے اس کو ایک اندیشہ ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ پریشان رہتا ہے پر موت سے ایمان والا بندہ نہیں ڈرتا یہ یہودی جو ہیں یہ تو زندگی کے سب چیدہ حریص تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس لئے کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر لگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دے رہا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے ان کرتوتوں کے وجہ سے انہوں نے آگے بھیج کر رکھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے یہ زبان سے گرچک ہے کہ ہم اللہ کی چہہتے ہیں اور ہم جنتی میں جائیں گے ہم جہنم میں نہیں جانے والے لیکن ان کو اپنی کرتوتوں کا حساس ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور خود جو آخرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کا انکار کر کے ہم کس طرح اپنی آخرت میں جہنم اپنے لئے جمع کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ یہ موت کی تمنہ کبھی نہیں کریں گے کیوں؟ اپنی کرتوتوں کے وجہ سے وَلَهْمْ يَتَمَنَّوْنَهُ نہیں تمنہ کریں گی کبھی بھی قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا تو انہوں نے اپنی جو کرتوتے کی ہوئی ہیں اپنی جو عمال آگے بھیجے ہیں جو ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گویا کہ ہم اس کو آگے بھیج رہے ہیں بعد بھی ہم کو جا کر کے اس سے ملنا ہے نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی بھی کبھی اس طرح ہم کو ملنا ہے اور گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کی جزا بھی ہم کو بھیج رہی ہیں تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو آگے بھیج رہے ہیں پیچھے ہم کو وہیں جانا ہے یہ بھی نیکیاں بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم کو قیامت کے دنے وہ ملنے والی ہیں اور ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم کو قیامت کے دنے ملنے والا تو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم گویا کی آگے بھیج رہے ہیں تو انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہوا ہے عمل کی شکل میں ان کو اندازہ ہے کہ اس ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں ان کو کیسے عذاب ملنے والا ہے تو کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے یہ لوگوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہم جہنم میں نہیں جانے والے لیکن ان کے دل میں یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر کے انہوں نے کتنا بڑا عذاب اپنے لئے لکھوا لیا ہے اور قرآن کا انکار کر کے کتنا بڑا عذاب انہوں نے اپنے آخرت میں لکھوا لیا ہے تو یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں اور سب سے بڑا ظلم تو انہوں کو نے کیا بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کے انہوں نے ظلم عظیم کا ارتقاب کیا کیونکہ بچڑے کی پوجا یہ شرک ہے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو وہ خوب جانتا ہے اور آپ ضرور و ضرور بلکہ علام جو ہے یہاں پہ قسم کے لئے آیا ہے تو وہ ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے بتایا والا تجیدنہم آپ ضرور و ضرور ان کو پائیں گے احرس الناس علا حیات زندگی کے معاملے میں سب سے ادھا حریص علام یہاں پہ قسم کے لئے آیا ہے تجیدنہ جو ہے وہ تجیدنہ میں جو نوم پہ تشدید آئی ہے وہ بھی تعقید کے لئے آئی ہے تو یہاں پہ تین طرح کی تعقید کی گئی ہے علام کے ذریعے سے تعقید قسم کے ذریعے سے تعقید اور نون ایک مشددہ جو ہے اس کے ذریعے سے تعقید یعنی تین چیزوں سے تعقید کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ لازم ان کو پائیں گے احرس الناسی علا حیات لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کا لالچی ہرس کہتے ہیں شدت التما کسی چیز کی شدید لالچ کرنا گریڈ یہ اس کو کہا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے بھائی خواہش تو خواہش تو بہت سارے لوگ کے اندر زندگی کی ہوتی ہے پر یہ ان کے اندر شدید لالچ ہے زندگی کا یعنی اپنی زندگی کو بچا کر کے رکھنے کا علا حیات حیات میں نکرہ آیا ہے کسی بھی طرح کی حیات یعنی یہ کسی بھی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں کسی بھی حال میں زندہ ہی رہنا چاہتے ہیں یہ موت نہیں چاہتے ہیں کہتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لئے جنت ہی جنت ہے لیکن ان کو خود پتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لئے جنت نہیں عذاب ہے اس لئے یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح ان کی زندگی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں حیاتین میں جو ہے نا وہ نکرہ ہے نکرہ عموم پر دلات کرتا ہے جو دو زبر دو زیب دو پیشٹی اس کو تنمین کہا جاتا ہے جب تنمین آتی ہے تو اس کے اندر عموم کے بانا پائے جاتے ہیں اور جب عموم کے بانا پائے گئے تو ہم درجمہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پائیں گے کسی بھی طرح سے بس زندگی کے حریص ہیں یعنی کیسی بھی زندگی ملے چاہے وہ زلت کے ساتھ ملے چاہے عزت کے ساتھ ملے چاہے آسانیوں کے ساتھ ملے چاہے غم کے ساتھ ملے آپ ان کو پائیں گے کہ یہ زندگی کے بہت شدید ڈالچی ہیں یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں زندگی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں وَمِنَ الْلَغِينَ عَشْرَقُ حتیٰ کی مشریکوں سے زیادہ یہ اپنی زندگی کے حریص ہیں یعنی مشریک بھی زندگی کا بہت حریص ہوتا ہے مشریک کون ہے مشریک وہ لوگ تھے جو مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے وہ یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت جہانم نہیں ہے مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا مشریک تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ زندگی کا حریص ہوگا جو مشریک ہوتا ہے وہ تو زندگی کا حریص کی ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو ایک ہی زندگی ہم کو ملی ہے اس سے ہم کو خوب جی لینا ہے مر گئے تو سب ختم ہو جائے گا جیسے وہ جو ایک بات کہی جانے ہیں چار دن کی زندگی ہے تو اس میں خوب عیش کرلو خوب مزے اڑالو تو مشرق تو زندگی کا حریص اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت کے ساتھ زندگی کا خاتمہ ہو جانے والا ہے تو اس کو لگتا ہے بس یہی زندگی ہے جو بھی فائدے اٹھانا ہے جو بھی مزے کرنا ان کو اسی زندگی میں کر لینا ہے تو مشرق کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زندگی کا حریص کیوں ہیں پر تم تو یہودی ہو تم مشرقوں کی طرح یہ نہیں سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی تم کو تو پتائے گی مرنے کے بعد ایک اصل زندگی شروع ہونے والی ہے تو تم کو تو مشرقوں کی طرح زندگی کا حریص نہیں ہونا چاہیے مشرق اگر زندگی کے لیے اس کو سمجھ رہے گی مشرق جو اگر زندگی کی لالچ مشرق کے اندر ہے تو اس کیا زندگی کے لیے لالچ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے لیے تو زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے تو اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو خوب جی لینا چاہتا ہے اور تم تو مشرق نہیں ہونا تم تو یہودی ہو تم تو آخرت پر ایمان رکھتے ہو باز بادل موت پر ایمان رکھتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے بھی ایمان رکھتے ہو تم جنت بھی ایمان رکھتے ہو جہنم بھی ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لئے زندگی کی لالچ تمہارے اندر ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسے مشرق ان کے اندر ہونی چاہیے تھے پر صورتحال یہ ہے کہ مشرقوں سے زیادہ تم زندگی کے لالچ لالچی ہو زندگی یعنی آپ دیکھیں گے اللہ اگرمیس اسلام کے زمانے میں جو مشرق تھے ٹھیک ہے وہ مشرق تھے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے تھے عرب کی جو مشرق تھے اللہ اگرمیس اسلام کے زمانے میں وہ موت سے اتنا نہیں گھبراتے تھے اس سرکارے سے بھی لڑھو jakie رہی تھے کلوار نکال کر کے کسی سے بھی بڑھ جاتے تھے جنگی اتنی لمبی ہوتی تھی یہود بہت درپوک کس ان کے انسان تھے یہ کھل کر کے سامنے نہیں آتے تھے اللہ اگرمیس اسلام کے زمانے میں بھی یہودیوں نے کبھی کھل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کی حتیٰ کہ اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں بھی آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دوب دوب مسلمانوں سے لڑنے کے لئے مشرق میاہود کبھی نہیں آئے بنو قریضہ کے لوگ نہیں آئے بنو پیناکہ کے نہیں آئے بنو نظیر کے نہیں آئے یہ پیٹ پیچھے سازشیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کوشش کی گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا بنو قریضہ جو ہے وہ جب مشرقین نے حملہ کیا تو انہوں نے اللہ علیہ وسلم کی خلاف سادشن کی تو جو مشرق تھے عرب کے وہ بھی زندگی کے ایسے حدیث نہیں تھے جیسے حدیث یہود تھے وہ بھی زندگی کی مرنے سے اتنا نہیں دردتے تھے مشرقین جتنا یہ یہود دردتے تھے مرنے سے اس لیے کھل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باقاعدہ نہیں آیا یعنی بنو قریضہ بھی جب اللہ کی نبی نے حملہ بھی کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پہلے کے اندر قید کر لیا اس وقت بھی یہ کھل کر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے اپنے آپ کو بند کر لے انہوں نے پہلے کے اندر تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو موت سے بہت در لگتا ہے یہ دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو جنتی میں جانا ہے لیکن جس آدمی کو پتا ہوگی مرنے کے بعد جنتی میں جانا ہے وہ موت سے ڈرے گا نہیں صحابے کرام میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ خجور کھا رہے تھے اور انہوں نے لگ انہیں بھی ہم نے کہا کہ جنگ پہ جانے کے لئے کہا تو کہا کہ اگر میں اس میں مار دیا جاؤ تو کیا میں شہید ہو جاؤں گا جنت ملی گی مجھ کو تو انہوں نے وہ خجور ختم کرنے کا بھی جو ہے وہ وقت زائے نہیں کیا خجور پھیک کر کے جو ہے وہ دشمنوں کے صفوں میں گستے چلے گئے تو آدمی کو جب یہ پتا ہو کہ موت کے بعد جنت ہے تو پھر موت سے نہیں ڈرے گا وہ یہ بولتے تو ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے لئے جنت نہیں ان کے لئے اللہ کا آسان ہے اس لئے مرنے سے بہت درتیں زندگی کی بہت تعالی چند کے اندر ہیں حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا یہ مشرقوں سے بھی زیادہ موت سے درتے ہیں زندگی سے محبت کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ہزار سال کی زندگی مل گیا ہے یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر جئے ہزار سال جئے آپ سوچیں عام آدمی بھی یہ جو ہے نا لمبی زندگی سوچ کر کے وہ تن ہو جاتا ہے پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ایک ہزار سال تر ان کو بہت نائے حالانکہ کہ اتنی عمر ان کو دے بھی دی جائے تو بھی یہ اتنی عمر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے چھوڑا نہیں سکتی زہزہ کا مطلب اتا ہے بچا لینا چھوڑا لینا تو مزحزہی یعنی یہ عمر اگر ایک ہزار سال بھی ان کو دے بھی دی جائے تو یہ نہیں کہ ایک ہزار سال جینے کے بعد ان کو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یہ اس لئے ڈر رہے ہیں نا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو جھیلنا ہے تو ایک ہزار سال بھی جی لیں تو بھی پھر کیا ہے اللہ کا عذاب سو سال بعد بھی مریں تو اللہ کا عذاب ہے ایک ہزار سال بھی بعد مریں تو بھی اللہ کا عذاب ہے لمبی عمر مل جانے سے اللہ کی عذاب سے ان کو چھٹکارہ نہیں مل جانے والا یہ درائے جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ رسول پر ایمان لے آوگے تمہاری موت تمہاری لئے خیر کا بائیس بن جائیں ایمان لے آوگے تو تمہاری موت تمہاری لئے جنت کا دروازہ بن جائیں ایمان لے آوگے تو تمہاری موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری لئے بشارت بن جائیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ یہ دیکھی ایک صحیح بخاری کی روایت خالیبن میں حوالہ اس میں نالنا بھول گیا کہ حضرت آئیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب لقاء اللہی احب اللہ لقاءہو کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو عزت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اسلام کہ اللہ کے نبی موت کو تو ہم بھی نہ پسند کرتے ہیں موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا موت کا سوچ کر کے سب کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے پیشے ہمارے بالبچوں کا کیا ہوگا خود وہ موت کی جو شدید تکلیف ہے وہ سوچ کر کے انسان کی رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ موت ہم کو بھی آئے گی وہ شدید تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے یعنی ایک تو جسمانی تکلیف جو موت کی ہے پھر ایک جو جذباتی تکلیف اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جانا تو اللہ میں فرمایا لئیسا ذات ایسا نہیں ہے لیکن المومن اذا حد رہو الموت جب مومن کو موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ کیا تمہاری عزت ہے تو جب وہ یہ سن لیتا ہے یعنی اس کو موت سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آگے تمہارے لئے جنت ہے اللہ کی رضا ہے تو اب موت سے زیادہ محبوب اس کے لئے کچھ نہیں رہ جاتا پھر وہ موت کی چاہت کرنے لگتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت کرنے لگتا ہے اس کو جب پتا چلتا ہے کہ میری موت کے بعد اللہ کی رضا مجھ کو ملنے والی ہے اس کو الحمدللہ اس کو نہیں مرنے سے پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے اللہ ہم سب کو بھی ان نیک لوگوں میں سے بتائیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں فرمایا کہ انہ الذین قادوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملاقکہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈڑ گئے تتنزلوا علیہم الملاقکہ فدشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں وہ فصلین نے لکھا یہ موت کے وقت کی بات ہو رہی کہ موت کے وقت جب ایک موت کا وقت آتا ہے ایمان والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو و لا تحزنو کی تم ڈرو مت تم غمت کرو و اب شروع بالجنت اللہ تکنتم تعدون اور تمہاری لئے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تو جب اس کو موت سے پہلے اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت افضائی کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ موت اس کے لئے محبوب بن جاتی ہے فَلَيْسَ شَيْحُنْ اَحَبُ عِلَيْهِ مِمَّ عَمَامَهُ وَلَيْمِ فرمائے کی جو آگے اس کی موت ہے نا اس سے زیادہ محبوب وہ اس کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ بس اب موت مل جائے فوراً اللہ کی رضا کا وعدہ تو ہو گیا ہے اب فوراً موت ملے میں اللہ سے ملاقات کروں اور اللہ بھی اسے بندے سے ملاقات کرنے کی شاہت کرتا ہے وَإِنَّ الْكَافِرَ لَكِنْ كَافِرِ اِذَا خُزِّرَ جب اس کو موت کا وقت قریب آتا ہے بُشِّرَ بِعْذَابِ اللَّهِ تو اس کو اللہ کے عذاب وَعُقُوبَتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی سزا کی خوشخبی سنائی جاتی ہے یہ تمہارے لئے اللہ کا عذاب انتظار کرتا ہے فَلَيْسَ شَيْعُنْ اَقْرَحُ إِلَيْهِ مِنْ مَا عَمَامَهُ تو جو اس کے آمنے موت ہے اس سے ادھا مبغوظ چیز اور ناپسندر چیز اس کے لئے کچھ نہیں ہوتی قریحا لقاء اللہ واللہ سے نہیں ملنا چاہتا ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو قریحا اللہ واللقاء اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو ایمان والا بندہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے پھر موت جنت کا دروازہ بن جاتی ہے اور اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے ملنا ہے تو موت کا خوف اس کے دل میں نہیں رہ جاتا دنیا یعنی دنیا کو وہ زندگی جینے کا ایک وسیلہ تو سمجھتا ہے لیکن دنیا کی محبت میں آخرت کو نہیں بلتا وہ دنیا کو آخرت کا آخرت میں کامیابی کا ایک وسیلہ بنا کر کے جیتا ہے پھر وہ دنیا کی ویسی چاہت اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی اب یہ تو بات یہ ہوگیوں کی کی جا رہی ہے ہم ایسے موقع پر ہم کو اپنے دل کے ایک تجزیہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اللہ فرما رہے ہیں یعنی اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ مشرقین سے زیادہ ایمان والوں کی دل میں آخرت کے لئے محبت نہیں ہونی چاہیے اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کسی کافر کو دیکھیں اور اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت دنیا کی زندگی کی چاہت اسی درجے کی نہیں ہے جتنی آج کسی مشرق کے دل میں آخرتے ہیں کیا ہم بھی دنیا کو چھوڑنے سے ویسے ہی نہیں ڈرتے ہیں جیسے کی مشرق درتا ہے کیا ہم بھی زندگی کا لالچ ویسے ہی نہیں رکھتے دل کے اندر جیسا کوئی مشرق رکھتا ہے بھئی مشرق رکھ رہا ہے وہ اس لئے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے یہی زندگی ہے اس کے زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں وہ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے ہم اس کی طرح دنیا کی لالچ کیسے کر سکتے ہیں دنیا کی زندگی کی حوص ہمارے دلوں میں اس کی طرح کیسے ہو سکتی جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے ہم دنیا کی زندگی کے ویسے حریص کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل میں بھی دنیا کی زندگی کی ویسی لالچ پائے جاری ہے جیسے مشرقین کی دل میں پائے جاتی ہے تو پھر ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یعنی ہم یہود کے بارے میں تو یہ بات پڑھ رہے ہیں نا کہ یہود کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی لالچ مشرقوں سے زیادہ ہے ہمارے دلوں میں ہم کو اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کیا دنیا کی زندگی کی لالچ مشرقوں سے زیادہ نہیں ہے کیا ہم بھی مشرقوں کی طرح لمبی زندگی جنانی مسلمان لمبی زندگی کی چاہت نہیں کرتا مسلمان خیر والی زندگی کی چاہت کرتا ہیں اصل یہ نہیں کہ آپ کو زندگی لمبی مل جائے اصل یہ ہے کہ وہ زندگی ملے جو آپ کی آخرت کے لئے فائدے بند ہیں اس لئے وہ جو اللہ نے دعا بتائی کہ ایسی دعا مانگی کہ اللہ اتنا زندگی تب تک دے جب تک کہ زندگی ہمارے لئے خیر کا بائیس بنے دنیا اور آخرت اور اگر زندگی میں کوئی خیر نہیں رہ گیا ہے تو ہمارے لئے ایک سانس بھی ہمارے لئے فتنہ ہے ایک سانس بھی ہمارے لئے بوجھ ہے اگر زندگی میں خیر نہیں رہ گیا تو ایک سانس بھی ہمارے لیے بوجھ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے بندہ لمبی زندگی کی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آفیت اور برکت کے ساتھ لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ خیر کے ساتھ لمبی زندگی دے وہ زندگی دے جس میں جو ہماری زندگی ہمارے لیے دعا میں سے ایک دعا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو دعا بتائی ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی کو خیر میں بڑھانی کا سبب بنا اللہ تعالیٰ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے ہماری موت ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنے ہماری موت ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنے ہماری موت ہمارے لیے جہنم کا دروازہ نہ بنے ہماری موت ہمارے لئے جنت کا دروازہ بنے ہماری موت ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ناخوشنودی کا سبب نہ بنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں سے فرمائے جن کو موت کے وقت فرشتے نازل ہو کر کے جنت کی بشارت دیں گے فرمایا احرس الناس اعلیٰ حیات آپ ان کو پائیں گے کہ یہ زندگی کی بہت طالع چرکتے ہیں سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے الناس انہی لوگوں میں لوگوں میں سب سے دعا زندگی کی لالچ رکھنے والے پائیں گے اور ان کو ایک ہزار سال کی زندگی دے بھی دی جائے تو یہ ایک ہزار سال کی زندگی اللہ کی عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتی اور جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے یہ کتاب آپ کی دل پر اللہ کے حکم سے نازل کی ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تذبیق کرنے والی ہے اور یہ ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین ایمان والوں کے لیے اب یہاں پہ اہل کتاب کے ایک اور بہانی کا جواب دیا جا رہا ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر یعنی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عبداللہ بن سلام ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ میں تشریف لے کر کیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے انہوں نے کہا میں آپ سے تین سوال کروں گا اور ان تین سوالوں کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پہلا سوالی قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کی طرف چلا جاتا ہے کبھی ماں کی صورت میں چلا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی بچہ باپ کی طرف چلا جاتا ہے کبھی ماں کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ میں فرمایا اللہ میں فرمایا کہ جبریل نے ابھی ابھی ان تین سوالوں کے جواب مجھ کو بتایا ہے قال جبریل عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جبریل نے بتایا اللہ میں فرمایا تو انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام نے کہ یہودیوں یہ جبریل جو ہیں وہ فرشتوں میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں یعنی یہود جو ہیں وہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ آیت پڑھی یہ سری بخاری کی روایت ہے یہ سری بخاری حدیث نمبر فور فور ایٹ زیو تو یہود جو ہیں وہ حضرت جبریل کو اپنا دشمن بولتے تھے آپ دیکھیں سرکشی کے انتہا دیکھئے حضرت جبریل کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے حضرت جبریل کوئی شخصیت نہیں یہ مانتے تھے حضرت جبریل وہ ایک فرشتے ہیں یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت جبریل وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اس کے بازوں کہتے تھے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں کیوں ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جبریل کو وہی لے کر کے آنا چاہیے تھا بنی سرائل کی کسی آدمی کے پاس پر یہ وہی لے کر کے چلے گئے بنو اسماعیل کے ایک شخص کے پاس محمد کے پاس تو کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں جو وہی ان کو بنی سرائل کے پاس لے کر آنا چاہیے تھا وہ کسی اور شخص کے پاس کو لے کر کے چلے گئے تھا یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسلمانوں میں سے بعض لوگے سے ہیں روافظ شیعہ ان میں سے بعض لوگوں یقیدہ یہ ہے کہ جبریل جو ہے وہ وہی لے کر حضرت علی کے پاس آ رہے تھے اور غلطی سے جو ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے نعوذر بللہ یعنی حضرت علی کی شان میں جو غلو کیے گئے اس میں سے ایک غلو کا مظہر یہ بھی ہے کہ بعض روافظ کا بعض شیعوں کا یقیدہ رہا ہے کہ حضرت جبریل کو وہی لے کر کے آنا تھا اللہ کے نبی کے پاس پر وہی لے کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بہت ساری سمیلیریٹیز جو ہے نا وہ یہودیوں میں اور شیعوں میں آپ کو ملے گی تو یہ یہودیوں کا بعض یہودیوں کا خیال یہ تھا اور یہ بات جو ہے وہ امام ابن امام مقاتل نے فرمائی یہ تھا کہ لئنہو امرہ بجعلی نبوہ فینا فجعلہا فی غیرنا کی یہود یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نبوت ہمارے درمیان لے کر کے آئے نبوت کا پیغام کسی ابن عصدال کی درمیان لے کر کے آئے فجعلہا فی غیرنا تو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس وہی لے کر کے چلے گئے اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ جبریل کو اس لیے دشمن اپنا سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہیں وہ ہمارے وہ عذاب لے کر کے آتے ہیں آسمان سے تو بعض یہودیوں نے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی ابن عباس ایک روایت پر خوبی میں مر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ نکباز یہودی کسی یہودی عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر کے آتا ہے تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکائل آپ کے پاس وہی لے کر کے آتے تو ہم تم پر ایمان لے آتے اگر میکائل لاتے تو اس سے پہلے بھی کچھ ایکسکیوزز کا ذکر آیا تو ایک ایکسکیوز یہ بھی تھا کہ ہم اس لئے ایمان نہیں لے رہے کیونکہ جبریل آپ کے پاس آتے ہیں اگر وہی لے کر کہ جبریل کی بجائے میکائل آتے تو میکائل ہمارے پسندیدہ فرشتے ہم ایمان لے آتے آپ پر اور جبریل تو عذاب لے کر کے آتے ہیں اور شدت لے کر کے آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر کے آتے ہیں ہم کوئل سے پریشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تبدیل نہیں کرتا اللہ نے فرمایا ہاں جبریل ہی ہے اور وہ لے کر کے نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو آپ کے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے یعنی پہلی بات تو یہ بتائے گے کہ تم اس لئے نہیں مان رہے ہو کہ جبریل ایمان نہیں جبریل وہی کیوں لے کر کیا تھے تو ہاں جبریل ہی وہی لے کر کیا تھے انہو وہی ہے جو وہی لے کر کیا تھے جنہوں نے اس کتاب کو نازل کی ہے اللہ قلبی کا آپ کے دل کے اوپر بِإِذْنِ اللَّهِ 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 کے حکم سے یعنی تم کو جبریل سے دشمنی ہے جبریل سے دشمنی کس وجہ سے جبریل کی کیا غلطی ہے اس میں جبریل کوئی اپنی مرضی سے وہی لے کر کیا تھے جبریل اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہی لے کر کیا تھے اور جو وہی وہ لے کر کے آتے ہیں اس وحی سے تم کو کیا دشمنی ہے وہ اس وحی میں بھی تو وہی سب کچھ ہے جو اس سے پہلے والی کتابوں میں تھا یعنی جو تورات میں تھا جو انجیل میں تھا کوئی نئی چیز تو نہیں لے کر کے آتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ بات بار بار یہودیوں کو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے قرآن مجید کوئی نیا پیغام نہیں لے کر کے آیا قرآن مجید بھی وہی سب کچھ بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے تم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے ہو یہ کتاب تم سے پہلے اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تو تم کو جبریل سے کیوں دشمنی ہیں جبریل بھی وہی چیز لے کر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں قرآن مجید تمہارے ہاتھ میں جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے آج اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت دنیا میں جو موجود ہے وہ تورات اور انجیل کو اللہ کی نازل کی بھی کتاب مانتی تو کیوں مانتی قرآن کی وجہ سے مانتی ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے ان کو اللہ کی کتاب ہے ہم کیوں مان رہے ہیں کیونکہ قرآن ان کی تصدیق کر رہے ہیں اگر قرآن ان کی تصدیق نہ کی ہوتی تو آج ہم تورات اور انجیل کو جو احترام سے ان کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تورات اور انجیل کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کر دے تو انسان مسلمان نہیں رہ جاتا وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ قرآن مجید یہ تو تصدیق ہی کرنے والا ہے تورات اور انجیل تھا تو تم کیوں تم کو جبریل سے کیا شکایت ہے کیوں دشپنی ہے جبریل تو وہ کلام لے کر کیا ہے جو کلام تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے وہ خودن اور تم کو جبریل سے کیا دشپنی کیونکہ وہ ہدایت لے کر آیا بھئی ماندو جبریل سے تم ناپسند بھی کرو تو جبریل جو لے کر کیا ہے وہ تو ہدایت ہے اگر کوئی ہمارا دشمن بھی لے آئے تو ہم اس کو قبول کرنے سے کوئی انکار کریں گے اگر ہماری کوئی فائدے کی چیز کوئی ہمارے دشمن سے بھی ہم کو مل رہی ہو تو ہم کیوں اس کو قبول نہیں کریں گے تو جبریل جو لے کر کیا ہے وہ تو ہدایت ہے وہ تو تمہارے لیے روشنی ہے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لئے بشارت ہے یعنی ان کو ایمان گرابت دی جاری ہے کہ جبریل کو اپنا دشمن نہ سمجھو جو کتاب جبریل لے کر کے نازل ہوئے ہیں اگر اس کو تم تسکیم کر لوگے اس پر ایمان لے آوگے تو تمہارے لئے اس میں بشارت ہے تمہارے لئے یہ جنت کی خوشخبری ہے تو یہ یہودیوں کی سرکشی کا ذکر ہوا یہود جو ہیں وہ کہتے تھے جبریل ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہ قرآن مجید لے کر کے نازل ہوئے ہیں اور وہ اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور اگر قرآن مجید لے کے نازل ہوا ہوتا فرشتہ تو ہم ضرور اس کی بات مان لیتے ہیں یہ سارے excuses تھے یعنی اصل تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دسلیم نہیں کرنا تھا اصل ان کا یہ تھا اب اس رسالت کے انکار کے لئے جو بہت سارے بہانے بناتے تھے ان میں سے ایک بہانہ ہی تھی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل ہی لے کر کے آئے ہیں اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں لائے پہلی بات تو یہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں دوسری باتی کی قرآن مجید لائے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں تمہارے سامنے ہیں یعنی تورات و انجل کی تصدیق کرنے والا ہے اور پھر یہ کی یہ ہدایت ہے یہ مومنوں کے لئے بشارت ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے جو فرشنوں کا دشمن ہے جو رسولوں کا دشمن ہے جو جبریل کا دشمن ہے جو میکائل کا دشمن ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے یعنی تم جبریل کو اپنا دشمن بتا رہے ہو جبریل کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بڑھ سسٹم کا ایک حصہ ہے جبریل سے دشمنی کرو گے تو گویا کہ تم رسولوں کے بھی دشمن ہو فرشتوں کے بھی دشمن ہو اللہ کی بھی دشمن ہو اور جو اللہ کو دشمن ہے پھر اللہ بھی اس کا دشمن ہو یہ حضر جبریل کی ایک طرح سے تعذیم ہے حضر جبریل کے مقام کو بلند کرنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبریل جو تم کو نفرت ہو اس کے بغیے شد کو تم سے محبت ہو جبریل جو حکم لے کر کے نازل ہی ہیں وہ اللہ governmental کی طرف سے لے کر کے ناظر ہوئے ہیں تو اگر تم جبریل کی دشمن ہو تو تم اللہ کی بھی دشمن ہو تم رسول اللہ کی بھی دشمن ہو تم سارے فرشتوں کی دشمن ہو اور اللہ تعالیٰ پھر کافروں کا دشمن ہو تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کی طرف سے جواب دے رہا ہے یہودیوں کو کہ تم اکیلی جبریل کی دشمنی یہ جیسے قرآن جیب میں آپ دیکھیں گے نا کہ قوموں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان قوموں نے رسولوں کا انکار کیا حالکہ انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے ایک فرشتے سے دشمنی سارے فرشتوں سے دشمنی ہے اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے حضرت جبریل سے دشمنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے اس لئے نے فرمایا کہ جو جبریل سے دشمن ہیں کان عدو من لیلہ وہ اللہ کا بھی دشمن اچھا من کانا کہا جو بھی ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود ہوں یہود کے لابے کوئی بھی ہوں یہود کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ یہود ہی کے بارے میں آئے یہود بھی ہوں یہود کے علاوہ کوئی بھی ہوں اگر کوئی اللہ سے دشمنی کرے گا رسول کا دشمن ہے فرشتوں کا دشمن ہے جبریل کا دشمن ہے میکائل کا دشمن ہے فَإِنَ اللَّهَ عَدُوُّ الْلِلْقَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے پھر اس کے لئے زندگی تنگ کر دینے والے اللہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور ہم نے آپ پر نازل کی ہے وَعَذِ آیتیں وَمَا يَقْفُرُ بِهَا إِلْدَ الْفَاسِقُونَ اور اس کا انقاس یہ فاسق لو کر رہے ہیں دیکھیں وہی مضمون جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے یعنی یہود جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہم کر دیں کہ یہ لوگ ایمان لے کر کیا جائیں مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ خاص طرح مدینہ کی لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے یہودیوں سے سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا یہودیوں کے پاس تو کتاب فیلم ہے ان کو تو پہلی ایمان لے آنا چاہیے تو ان کو تسلی اللہ کیلئی کو تسلی دی جارہی کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کوئی دلیلیں نہیں دے پا رہے کوئی ایسی واضح نشانیاں نہیں دے پا رہے جو ان کو سمجھ میں آجائے یہ سرکش قوم ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ملکہ انزل نائلے کا آیاتی بیانات آپ پر تو ہم نے کھلی بھی نشانیاں اور آیتیں بیان نازل کر دی یعنی جس کو ایمان لانا رہے گا اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں یہ نشانیاں کافی ہیں بیانات کہتے ہیں بیانات مطلب ہوتا ہے واضح نشانی بیان مطلب ہوتا ہے واضح کسی سے مبین کلاوس بنائیں تو ہم نے ایسی نشانیاں آپ کو دی ہیں جو آپ کی نبوت پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہیں آیات یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ موجزات قرآن کی آیتیں بھی اس میں مراد ہیں اور قرآن کی آیتوں کے علاوہ بھی بہت سار نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تینوں باتیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تو فوراں ایمان لے کر کے آگئے تو ایسی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر دی گئی تھی کہ اگر کسی کو ایمان لانا ہوتا تو ان نشانیوں سے اللہ کے نبی کو اچھے سے پہچان سکتا تھا اور خود یہ یہود بھی ان واضح نشانیوں کو جیسے یقینی طور پر جانتے تھے کہ محمد ہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اللہ کے نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جاری کہ آپ کی طرف سے کسی کمی کی وجہ سے یہ انکار نہیں کر رہے کہ آپ نے کوئی نشانی اب تک ایسی نہیں دکھائے کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں دے دی ہیں اب یہ انکار کر رہے ہیں کوئی بھی مخلص آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا جو انکار کر رہا ہے اصل میں اس کی نیت میں کھوڑ ہے وہ خود بدکار ہے وہ خود فاسق ہے وہ خود بے عمل ہے بدعمل ہے اس کی بدعملی کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی جس کے وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کوئی تسلی دی جاری ہے کہ آپ گھبرائے نہیں اور مسلمانوں کو بھی تسلی داری کی دی جاری ہے تم دل سوٹا منٹ کرو اگر یہود ایمان نہیں لے کر کیا رہے تو یہ اصل میں ان کا فسق ہے ان کی نافرمانی ہے ان کی بدکرداری ہے اس کی بدکرداری کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی دلیلوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اہد کیا تو ایک جماعت نے اس اہد کو توڑ دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہے کہ آپ پر یہ ایمان نہیں لے رہے تو آپ گبرا رہے حالانکہ ان کی روش ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے توڑنی کیا ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے توڑتے ہوئے ہیں جبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا نبزہ کا مطلب ہوتا ہے پھیک دینا توڑ دینا ان کی ایک جماعت نے اس اہد کو توڑ دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے اکثر اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دی تو اب یہ بھی یعنی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر کے آئے گا تو ہم ایمان لے کر کے آئیں گے یہ بھی وعدہ انہوں نے کیا تھا اب یہ وعدہ نہیں نہیں بھا رہے اللہ تعالیٰ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا رہے کو اس پر فکر کرنے کی اور اقمدین ہونے کی اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے پاس آ گیا رسول وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے سامنے ہے تو جو لوگ کتاب دیا گئے جن کو انہوں نے پھیک دیا کتاب کو ڈال دیا کتاب کو کس کتاب کو کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے ابھی بتایا جا رہا ہے جیسے انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کے وعدے توڑے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے توڑا جب اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا اور وہ رسول کیا کرنا ہے ان کے سامنے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے ایک تو رسول زبان سے بھی تصدیق کرتے تھے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول کی شخصیت ان کتابوں کے سچے ہونے کی دلیل ہے یعنی رسول اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ کتابیں سچی تھی کیونکہ اس کتاب میں رسول کی جو کالیٹی بیان کی گئی تھی رسول کے اندر واقعتاً وہ کالیٹی سپائی جاری ہیں یعنی ان کتابوں نے جو پریڈکشن کیا تھا جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ سچی تھی اور رسول کے آنے سے یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہو گیا یعنی قرآن مجید یا قرآن مجید یا اللہ کے نبیس علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے کہ یہ کتاب یہ تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والے ہیں تو یہ تصدیق دو طرح کی ہے ایک تو رسولوں نے یہ بتایا کہ واقعتاً تورات و انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئے یعنی اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ تورات و انجیل یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور ان کتابوں کی سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آخری رسول کے بارے میں جو صفات بیان کی گئے تھے اور آخری رسول کی جو علامتیں بیان کی گئی تھی اللہ کے رسول کے اندر وہ علامتیں پائی جا رہی اس کا مطلب واقعتاً یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی تب ہی تو ان کے اندر جو پریڈکشن ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے ان کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں تو رسول جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے کن چیزوں کا لِمَا مَعَهُمْ ان کتابوں کا جو ان کے ساتھ میں ان کے پاس جو کتاب ہے رسول اس کی تصدیق کر رہا ہے تب تو ان کو بالکل مان لینا چاہیے جبکہ اس رسول کے آنے کے یہ انتظار کر رہے تھے شدت سے لیکن جیسا ان کا مزاج رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدے توڑنے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نَبَزَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابُ تو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی ایک جماعت نے کیا کیا پھیک دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہور ہی اپنی پیٹ کی پیچھے یعنی انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا اگر یہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے جنہوں نے اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا اپنی کتاب کو بھی پیٹ کی پیچھے پھیک دیا یہ بہت خوبصورت سی تابیر ہے ایک ہوتا ہے بھئی کوئی چیز سامنے پھیکنا سامنے پھیکنے کا مطلب ہے آپ کوئی پڑھ رہے ہیں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کا دل نہیں کر رہا ہے پڑھنے کا تو آپ نے ٹیبل پر اپنے تو جو سامنے چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں امکان ہوتا ہے ٹھیک ہے پیچھے پھیک دینا یعنی اب اس کی طرف مڑ کر کے دیکھنا بھی نہیں یعنی کوئی چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کوڑے دان میں ڈال دینا پچھرے کے ڈبے میں ڈال دینا جب پیچھے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پچھرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں پیچھے پھیکنے کا وہ پانہ مراد ہے کہ ایسا پیچھے پھیک دیا کہ وہاں مڑ کر کے بھی نہیں دیکھنا اس کی کوئی ضرورت کی محسوس نہیں کرنی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنے تو اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیشے وراعہ مطلب ہوتا ہے پیشے ظہوری مطلب ہوتا ہے پیٹ اپنی پیٹ کے پیشے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتی نہیں کچھ ایسا انہوں نے رویہ اختیار کیا گویا کہ ان کے پاس کوئی علمی نہیں ہو حالانکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے اور اس علم کی روشنی میں یہ اللہ کی علم کو پہچان سکتے تھے لیکن انہوں نے رویہ یہ اختیار کیا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے یہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانتے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری جو سرکشی ہے اس کا بیان کیا کہ اب تک تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل وعدیں توڑتے ہوئے آئے اور یہ جو آخری وعدہ ان کا تھا کہ وہ آخری رسول جب آئے گا تو اس کو مانیں گے اس پر ایمان لے کر آئیں گے اس کی نمسطرات اور مدد کریں گے رسول کا انکار کر دیا اور جاہل بن گئے یعنی ان لوگوں کی طرح بن گئے کان نہ بلایا ان کویا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا مطلب یہ کہ ان کے پاس علم تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے رویہ جاہلوں والے اختیار کیا اس لئے ان کے لئے عذاب زیادہ بڑھا ہے یعنی ایک آدمی جہالت کی وجہ سے کوئی کام کرے نہ جان کر کے کوئی کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جہالت اللہ کے یہاں قیامت کے دن اس کے لئے ایکسکیوز بن جائے یہ نہیں جانتا ہے اس لئے اس نے غلطی سرزر کی لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انکار کیا جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے ماننے سے انکار کر دی انہوں نے تو ان کے لئے اللہ کا عذاب اور زیادہ شتیر ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے رسول پہ انکار کرنے والے تو یہاں تک ایک بات مضمون مکمل ہوا ایک سو ایک آیتیں ہماری پوری ہو گئی ہیں اگلی آیتوں میں ایک نئے مضمون انشاءاللہ شروع ہو رہے تو اس کو اپنے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن بری سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ہم کو اس رویے سے بچائے جو رویہ یہ ساری آیتیں نا محباز مرتبہ ہو سکتے کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ مستقل یہودیوں کا یہ بیان چل رہے ہیں تو یہودیوں کا بیان چل ہی اسے لے رہا ہے کیونکہ ہم نماز میں نماز کی ہر رکعت میں یہی لوگ ہیں جن کے راستے پر سے بچنے کے لئے اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں ہے نا ہم ہر نماز میں مستقل پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہ ملطول اللہ تعالی ہم تو مغضوب علیہم کے راستوں سے بچانا تو یہ ہے وہ مغضوب علیہم اور یہ ہے ان کا راستہ جس سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں تو جب بھی آپ یہ آیتیں پڑھیں یہود سے متعلق تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہم بعض مرتبہ آج جب ہم قرآن ورید کو صرف ایک ہسٹری کی قطاب سمجھ کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ یہودیوں نے جو کیا تھا وہ ہم کو کیوں بیان کیا جا رہے ہیں اس میں ہمارے لئے فائدہ کی کیا چیز ہے اس لئے بیان کی چیز ہے کیونکہ یہی تو وہ راستہ ہے جس سے بچنے کی ہم اللہ دلہ سے دعائیں مانگتے ہیں صبح شام کہ اللہ دلہ اس راستے پر ہم کو نہیں چلانا تو ہم کو پتا بھی تونا چھی کہ یہودیوں کا راستہ کون سا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ ہم کو ہر نماز میں نماز کیا رکعت میں ہم سے دعا مانگوائی جا رہی ہے کہ تم کو اس راستے سے اپے نہیں چلنا ہے یہ راستہ ہے اللہ سے وعدہ توڑنے کا راستہ اللہ کے رسول کے انکار کا راستہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکف ہو جانے کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جس سے بچنے کے لئے ہم صبح شام دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے سے اس سرکشی سے اس رویے سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ بندہ اللہ کا بھی دشمن ہو جائے اللہ کے رفولوں کا دشمن ہو جائے اللہ کی کتاب کے معاملے میں سرکش ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا استیضہ کرتے ہوئے اس کے دل سے اللہ وقاف کرلے اقول قولی ادا وستغفت اللہ لیے رکومات حیب مسلمین وستغفرو انو لگفر رہیم واخر دوانت اللہ مجھے شاید اللہ اللہ استغفت اللہ وقاف کرلے